میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی پرکار کی باردات نہ تو ہم پردیش میں ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی سمدائے کو ہمارا گتنگ کرنے کا مقصد ہے جب وہ کوئی بھی سمدائے ہو تو ہم سب ہی بھولوں کا عادر کرتے ہیں کانون ہاتھ میں لینے کو کسی کے اجازت نہیں ہوگی آج یہ حالات بنیں ہی ماشر پردیش میں شملہ میں جہاں دے بھومی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں ہندو سنگٹنوں کو آ کر کے اپنی بات کہنے کے لئے سڑک پر آنا پڑا ہے کانگریس کی سرکار ان ساری چیزوں کو لے کر کے وہ اپنی بات سوچتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ہی ہمارا بوٹ ہے یہی ہمارا بوٹ ہے اور اس سوچ کے ساتھ وہ ایسی چیزوں میں چھوٹ دیتے دیتے چھوٹ دیتے ہیں اور جس کے پرنام اس پرکار کے بکت نہ پڑتا ہے میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی پرکار کی باردات نہ تو ہم پردیش میں ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی سمدائے کو ہمارا گتنگ کرنے کا مقصد ہے جو بھی رالنیتک پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ چلے رہتے ہیں اور نشی طور پر کسی بھی چاہے وہ کوئی بھی رالنیتک دل ہو اس رالنیتک دل کے کسی بھی کارہ کرتا ہو کہ پردیش کی قانون بیوستہ بگاڑنے کا کوئی عادی کار نہیں ہے یہ میں اس پرس طور پر کہنا چاہتا ہوں لیکن ہمیں کئی بار چھوٹی بات بھی بڑی بن جاتی ہے تو ہمیں ان چیزوں پر ابھی دھیان نہیں دینا چاہے تھوڑا بہت پروٹیسٹ ابھی چل رہے ہیں اور ہمارے جو وہاں کے لوکل ایمیلے ہیں اور ہمارے منیسٹر ان کو میں نے سمجھایا ہے وہ سب لوگ بات کر رہے ہیں دیکھیں دیش کے سویدھان کے انصار کوئی بھی دیش کا ناغری کہیں بھی رہ سکتے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور لیکن رالنیتک بات بھی بات میں نہیں ہمیں پڑھنا ہے ہمیں تو یہ دیکھنا کہ کسی سمدھائے کے کسی ویکتی کو کوئی تنگ نہ کرے یہ ہمارا جہ سرکار کا دائتب بھی بنتا ہے اور اس دائتب کی جمعے واری کا نرباح ہم اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ اس منطری نے کیا سٹیٹمنٹ بھی ان کو بھی اس میں نہیں جانا چاہیے ان کو بھی سیم رکھنا چاہیے پر دیش میں اور اس دیش میں رہنے والے سبھی ناغری بھارت پاسی ہے اور ہم سب لوگوں کو سب کی بھاولاؤں کا آدر کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی سمدھائے ہو تو ہم سبھی بھاولاؤں کا آدر کرتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے کو کسی کے اجازت نہیں ہوگی یہ میں آپ کو سپسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ وشہ کل ویدھام صاحبہ کے اندر بھی چرچہ ہوا اور منطری نے جواب دیا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نرمان کے خلاف دوہ دس میں ہی منصفیل کورپیشن میں شکایت درز ہو گئی تھی لیکن کارے بھائی نہیں ابھی تک ہو پائی اور بار بار آگے کی تاریخی اس میں لگتی رہی اس درشتی سے اب یہ ستیتی اس پرکار کی بنی ہوئی ہے وہاں چار منجل سے بھی زیادہ کا بڑا بھون وہاں پر بن کر کے تیار ہوئے جہاں ایک درجی کا بھی ایک ڈھارہ بنا کر کے کام کرنے کے لیے آیا تھا بعد میں اور لوگوں کو بھی لے کر کے وہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی رہی سب سے پہلی بات تو ہے کہ منطری جی نے بھی کلویدھان سبا کے اندر کہا ہے کہ یہ نرمان جو ہے یہ عوید نرمان ہے اور عوید نرمان کے خراب کاربائی ہونی چاہیے اور جہاں لوگوں کی بھاونہ بھٹکی ہیں اس میں میں صرف اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم شانتی رکھیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کے لیے اگر ذمہ وار ہے تو سرکار ہے کیونکہ مکہ منطری جی ہیماچل پردیش میں جب ستہ میں آئے تو پہلا بیان ان کا یہ تھا کہ میں 97% جہاں ہندو ہیں جس پردیش میں ہندو وادی پارٹی کو ہرا کر کے آیا ہوں میں اس اندر میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایسی باتیں کہنے سے کچھ لوگوں کے حوصلے غلط کام کے لیے بڑھتے ہیں اور پرنام اس کا یہ ہے اور آج یہ حالات بنے ہی ہیماچل پردیش میں شملہ میں جہاں دی بھومی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں ہندو کو آ کر کے جو ہے ہندو سنگٹنوں کو آ کر کے اپنی بات کہنے کے لیے سڑک پر آنا پڑا ہے اور میرا اب اس میں زیادہ بشائی نہیں ہے میرا صرف اتنا ہی کہنا کہ اس پر کاروائی ہونی چاہیے ترنت کاروائی ہونی چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کل منتری کچھ بول رہے تھے بیدائک بھی بول رہے تھے مکہ منتری کچھ اور بول رہے تھے سبحابی کروپ سے مجھے لگتا کہ اوپر سے کچھ سندش آ گیا یہ حقیقت ہی اس بات سے سب چینتی تھے اور اتنی تعداد میں آگے ہیں سب سے سرکشیت ان کو ایسا لگتا کہ ہمانچل ایسا پردیش ہے کہ جہاں امن چین ہے جہاں شانتی ہے جہاں ایک اچھا ایک ماحول ہے کانون بے وستہ اچھی ہے اور یہاں کہیں بھی بیٹھ کر کے دکان لگا دیتے ہیں مجھے اس پر کوئی آپتی نہیں ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سچ موچ میں باہر کے لوگ ہیں چیکنگ ہونے چاہیے ریجسٹریشن ہونے چاہیے ویریفکیشن ہونے چاہیے یہ تو لازمی ہے لیکن ابھی تک ہونے پا رہا ہے کارن یہ ہے کہ کانگریس کی سرکار ان ساری چیزوں کو لے کر کے وہ اپنی بات سوچتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ہی ہمارا بوٹ ہے یہ ہی ہمارا بوٹ ہے اور اس سوچ کے ساتھ وہ ایسی چیزوں میں چھوٹ دیتے دیتے چھوٹ دیتے ہیں اور جس کے پرنام اس پرکار کے بکتے نہ پڑتے ہیں